بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے مناقب وہ فضائل ہیں کچھ وہ کے جنہیں اللہ نے انہیں عطا کیا کچھ وہ کے جو انہیں اپنی صیرت سے ثابت کیا کچھ فضائل ایسے ہیں جنہیں ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے کچھ فضائل ایسے ہیں جنہیں ان کی پیروی کرنا پرواجب ہے وہ فضائل کے جو اللہ نے ان کے لئے مخصوص قرار دیئے ہم کتنا ہی دم لگا لیں معصوم نہیں ہو سکتے ہم کتنی ہی کوشش کر لیں قرآن ہمارے اوپر ناظر نہیں ہو سکتا ہم کتنا ہی زور مار لیں ہمارے بچے خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہو سکتے سلوان پڑھیں درہ باروازی کچھ فضائل ایسے ہیں جو مخصوص ہیں ان کی ذات سے حتی ہم اور آپ جو کچھ خاصلے پر ہیں جو نبی کے ساتھ تھے جو نبی کے ہم اثر تھے جو نبی کے صحبت پر رہنے والے تھے حتی جو نبی کے خاندان و قبیلے سے بھی تعلق ہوتے تھے وہ سب برابر نہیں ہیں وہ سب برابر نہیں ہیں جو فضیلت کے ساتھ کے لیچے آنے والوں کی ہے وہ فضیلت تو ازواج پیمبر کی بھی نہیں ہے لہذا عزیزانِ گرامی کچھ فضائل یہ ہیں اور کچھ فضائل وہ ہیں کہ جو ان کی صیرت میں ان کے کردار میں ہمیں لکھائی دیتے ہیں کہ جو ہمیں اپنانا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْرَةٌ حَسْلَةٌ رسول کی زندگی تمہارے لیے ممونہ عمل ہے وہ ایک طویل فیلس محاسن کی خوبیوں کی، کمالات کی، آلہ اقدار کی، آلہ اصولوں کی جو ان کی زندگیوں سے وابستہ ہیں انہیں دیکھتے رہیں اور اپنے زندگیوں کو سماعتے رہیں ترقی دیتے رہیں اور یہ محرم، یہ مجلس، یہ عدداری، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ کربلہ کا تذکرہ، یہ شمدہ کربلہ کی یاد اور حقیقت ان دونوں کمالات کی دہورائی، ان دونوں کمالات کی یاد آوری گئی آنے ہیں وہ کمالات جو ان کے ذاتی تھے وہ کمالات جو ان کے حصولی تھے وہ کمالات جو ان پر عطا کیے جائے وہ کمالات جو انہوں نے محنت سے حاصل کیے ریاضت کی نفس مارا اور قربانیاں دیں صحابتیں لکھائیں اپنے مان کو راہِ خدا میں خدس کیا اپنے جان کو اللہ کی خاطر قربان کر دیا اپنے گھر بار کو لکا دیا اپنے بچوں کو شہید کر دیا کربانیاں اور میدانِ کربلا میں لے آئے اور دیگر میدانوں میں اپنے بچوں کی قربانیوں کے لئے حاضر ہو گئے وہ تمام محاصل اور خوبیاں وہ ہیں جن کو اپنا دے گا ہمیں حکم دیا گیا وہ سلسل پیغامات ہیں ریبیت کے جتگیوں میں میں آج جس ادوان کو نحجل والاغہ سے بابستہ آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وہ چند اعتراضات جو نحجل والاغہ پر ڈالے گئے ہیں مگر اس کی تمہیت کے لئے آپ سے کچھ سہارا چاہوں گا کہ جب انسان تاثر تینک سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے وہ چیز لکھائی نہیں دیتی جو چیز ہوتی ہے تاثر ایک ایسی بیماری کا نام ہے اور ہمارا محول ہمارا سماج ہمارا ملک سنی شیعہ ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہمارے ہیں تو چار خدم آگے ہیں محول اور قرآن تاثب اگر ہو تو حق بات دکھائی نہیں لیتی تاثب کی تاریخ کیا ہے تاثب کہتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر حق سے انصراح وجہ ہے اگر میرا کسی سے کوئی تعلق ہے تو کیوں کہ میرا اس سے تعلق ہے اب صرف میں تعلق کو دیکھوں گا حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اب وہ تعلق وطنی ہو وہ تعلق سیاسی ہو وہ تعلق خاندانی اور آئلی ہو یہ وجہ ہے نہ بنا وہ تعلق مذہبی ہو وہ تعلق الانپائی ہو وہ تعلق خاندانی ہو وہ تعلق غرص کسی بھی عنوان سے ہو اگر کسی سے میرا کوئی تعلق ہے تو میں صرف تعلق کو دیکھتا ہوں حق بات کو نہیں دیکھتا اگر صرف تعلق کو دیکھا جائے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارا جائے تو اسے تعصب کہا جاتا ہے یہ لفظ در حقیقت عربی زمان کا ہے اور ایک لفظ اس سے ملتا جنتا آپ کے ذہنوں میں موجود ہے اور وہ ہے آساب کب تھک گئے آسابی درد ہو رہا ہے مثال کے طور پر فلاں آسابی مریض ہیں فلاں تو آساب کی بیماری ہے تو اپنی حضرت نشی فرمائے کہ جب بدن میں کھچاؤ اور تناو ہو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا کچھ سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ اپنی طرف توجہ ہو جب یہ بدن پر تعصب تاری ہوتا ہے تو صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جب ذہن پر تعصب تاری ہوتا ہے تو صرف اپنے مذہب کو دیکھتا ہے صرف اپنے خاندان کو دیکھتا ہے صرف اپنے رشتدار کو دیکھتا ہے صرف اپنے قبیر کو دیکھتا ہے یہ بدنی تعصب ہو تب بھی مماری اور یہ ذہنی دعصد ہو وہ تب بھی نہیں بھائی لیکن ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بدن بیمار ہو جائے تو ہم پھر اور ڈاکٹر سر جو کرتے ہیں کہیں بڑھنا جائے کہیں اس میں شدت نہ آ جائے کہیں اس کے اندر بہت پریشانی نہ بڑھ جائے لہذا بدن سے ہم حساس ہیں ذہن سے ہم حساس نہیں ہیں ہمارا محول پورے محول کی بات ہے پورے سماج کی بات ہے ہم بدنی بیماریوں سے متعلق تو حساس رہتے ہیں لیکن ہم ذہنی بیماریوں سے متعلق حساس نہیں جاتے ہیں خود حساس ایک ذہنی بیماری ہے کسی کی خاطر کسی کی ترقی کو دیکھ کر اس میں جلنا اس میں پڑھنا کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملی اچھا رشت کروں حساس میں فرق ہے کسی کی خوبی کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اللہ مجھے بھی عطا کرے یہ رشت ہے اور کسی کی خوبی کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اللہ اس سے بھی چھین لے یہ حسد ہے حسد کو یہ چیز ہے حسد کو اگر آپ ترہا بھور فرمائیں اس کے اور بیماریوں کو بھی تو ان کسی کا تعلق بدن سے بھی ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ روحانی بیماریوں کا تعلق بدن سے نہ ہو ان ساری روحانی بیماریوں کا تعلق ہمارے بدن سے بھی ہوا کرتا ہے مگر جب یہ بدن پر اثرات ڈالنے لگتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں لیکن جب یہ ذہن پر بیماری اتانی ہوتی ہیں تو ہمارا ماحول نہیں ہے ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہم اس سے رجوع کریں کہ جو ذہنی بیماریوں کا علاج کرتے رہے ہیں حضرت آیت اللہ محمد حسین بن رجردی کے استاد حضرت آیت اللہ جہانگیر قشقائی چالیس سال تک تار بجاتے ہیں گدار بجاتے ہیں چند سکے لوگ ڈال جاتے ہیں اس کے پیسوں سے گھر چل رہا ہے چالیس سال کے عمر تک موسیق آ رہے ہیں تار چھوڑ گیا یہ ڈال کا پہنچیں اس وحان کے شہر میں کسی طرح اس کو چھوڑا لیں تاکہ روزگار چلتا لیں کتنے بڑے عالم تستا آیت اللہ محمد حسین برجردی صاحبِ قرآن مطالب دی صاحبِ قرآن مطالب دی کہ جن کے بارے نور کے شاگر حضرت آیت اللہ مکی کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ مکی کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ مکی جو مرچے تقلید تھے وہ نہیں اور مشتہف تھے جن سے خود میں نے بڑھ آواز کا سنائے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں انہیں قبر مطالنے لگا اور ان کی قبر کو بند کر رہا تھا تو جل نے کہا کہ ان کے پیروں کا گوسہ لے دیں حضرت آیت اللہ برجردی کی قبر کا میں ان کے پیروں کا گوسہ لے دوں تو حضرت آیت اللہ راکی کہتے ہیں کہ میں جھپا ان کے قبر میں پیروں کی طرف تو پیر سمیٹھ میں لگی انہیں اپنے پیر کھینچنے شروع کر دیئے کہتے ہیں جب میں تلقین کہہ رہا تھا انہیں قبر میں تو میرے ساتھ ساتھ دہرا رہے تھے کہا میں نے خود سنائے کہ میں نے مجھے آواز آنے لگی تو کوئی میرے ساتھ پڑھ رہا ہے ذہن ہی نہیں گیا کہ یہ پڑھ رہے ہیں سوچنے لگا شاید کہ باہر سے میرے ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں جب غور کیا تو حضرت آیت اللہ برجردی فارسی محسے کے دن زمزمہ کر رہے تھے یعنی اس کو اپنے زمان پر دوھرا رہے تھے تو یہ اس درجہ کی بزرگ حضرت آیت اللہ برجردی کہ اس تار جہانگیر قشقائی تار ٹھوڑ گیا اس آلہ آلت محسطی آلہ اسپان کے شہر میں ایک موچی کے پاس آنکے کھڑی گئے جو جوتیاں منا رہا تھا اس نے کہا بھائی یہ تار ٹھوڑ گیا ہے بتاو یہ کہاں سے جڑے گا میرا روزدار مل ہو گیا تو اس نے سر سے دیکھا پیٹر دیکھا گوھر سے دیکھا کہا تمہارا تار جو اللہ سے ٹھوٹا ہوا ہے اس کے جوڑنے کی فکر ہے زمین پر بیٹھ گئے اس کے پاس کہہ لگا یہ تار کون جوڑتا ہے تم نے صحیح کہا ہے میرا تار اللہ سے ٹھوٹا ہوا ہے کوئی رابطہ نہیں ہے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ سے بتاو یہ تار کون جوڑتا ہے کہ یہ سامنے مدرسہ ہے اس میں بڑے بڑے گذرگ لوگ بیٹھے ہوں گے شاگردوں کو دیئے گئے یہ سارے سار جوڑ ہوئے ہیں ایک سامنے بار پڑھنے در اپاو عزیلہ لہذا کون اچھے ہیں مدرسہ اسوان کے اندر اور ایک بڑے بڑے کی خدمت میں کہا حضور میرا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے رابطہ بہتر ہوئی ہے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اللہ سے تائم نہیں ہی اندر پاس افسر ہو گئی ہوگی پیسہ ہو گیا ہے دولت ہو گئی شہرت ہو گئی کام پڑھ گئے اسروفیت پڑ گئی کاروبار بڑھ گیا ہے ایک جگہ چار جگہ بیٹھتا ہوں ادھر صبح رہتا ہوں تو شام سے دوسرے شہرت رہتا ہوں کوئی ٹائم ہی نہیں ہے جب کوئی نماز پڑھوں کوئی عبادت کروں کوئی مناجات پڑھوں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں رابطہ ہی نہیں اللہ سے اسے جوڑ دیلے استاد نے انہیں شاگر بنایا اور اتنا پڑھایا کہ ایک مجتہد بنے اور ایک مرجع تقرید کی استاد قرآن پڑھا ہے کوشش کرنے پر اگر انسان آئے اور اپنے اصلاح کرنے پر آئے تو عزیزہ نگرامی ایسے ان خلابات بڑھا ہوتی ہیں تو تاثر ترحقیقت انسان کو بہت سارے معاملات میں محروقیوں کا شکار کر دیتی ہے یہ بیماری ہر ماحول کے اندر ہے دھریلو حوالے سے دیکھئے ذاتی حوالے سے دیکھئے میرا قبیلہ ہے میرا خاندار ہے مجھے معاف کریں گے غیر سعادات میں علیہدہ انداز کے تاثبات ہیں سعادات اگرام میں علیہدہ انداز سے تاثبات ہیں کوئی کسی راویے سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے اور مسلسل کسی نہ کسی کل جن میں کل جے ہوئے اور رکاوٹیں مسلسل ہیں ترقی کے سامان کمتر ہوتے جا رہے ہیں اس بیماری سے نکلنے کا ایک ذریعہ حق کو تسلیم کرنا اور حق داروں کو حق دینا اور صاحبہ حق سے محبت میں اضافہ کرنا ہے اور یہ پرشیزہ بھی ہمیں اسی تاثب کے مٹانے کا ایک پیمان دیتی ہے آپ دیکھ لیجئے ابھی ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو شاید کہ حسین جنوں کا شکار ہو جائیں جیسے ہی حسین کے نام پر آکے بیٹھے یہ فرق نہیں ہے کہ میرے برابر میں روڈ پر جھڑوں دینے والا بیٹھا ہے اور میں وزیر بیٹھا ہوں میں پورے مملکت کا ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوں اور میرے برابر میں ایک سفائی کرنے والا بیٹھا ہے کوئی تاثب نہیں ہے ابھی آمار کوئی فرق نہیں رہا ہے آمار اس لیے کہ حسین نے سب کو ایک فرش پر بٹھا دیا اب کوئی تاثب نہیں رہا کہ اس میں ایک چھوڑا سا پچھا بھی بیٹھا ہے اور اس میں ایک فاضل پڑھے لکھے ایک سمجھدار حضور بھی بیٹھے ہیں عالم بھی بیٹھے ہیں مجھ جیسے کم علم بھی بیٹھے ہیں سب برابر آکر بیٹھے ہیں عزا امام حسین ہی نہیں بلکہ کربلا نے بھی تاثب کی فضا کو ختم کیا ہے زہرِ چین عثمانی و لقیدہ بھی ہیں تو حبیب بن و ابن مظاہر بچپن کے دوست بھی ہیں بچہ بھی وہی کہہ رہا ہے جو بڑا کہہ رہا ہے عورت بھی وہی کہہ رہی ہے جو مرٹ کہہ رہا ہے جان جیسا غلام بھی ہے تو حسین جیسا بولا بھی ہے یہ ساری علیہ میں ختم ہو گئی تو تاثب ایک ایسی ایسی بڑی بیماری ہے ایسی ملہر بیماری ہے جو بڑے نقصانات کو لے کر آ جاتی ہے انہیں بڑے نقصانات میں آپ تاریخ کے سفات پر اگر دیکھیں تو ان بڑے نقصانات میں کیا حضرت ابراہیم کو چند پتھر کے چکڑوں کی وجہ سے آگ میں نہیں پھینکا گیا یہ تاثب نہیں تھا تو کیا تھا جبکہ وہ سمجھا چکے کہ جو تمہارے لئے کچھ کر نہیں سکتے تمہارا اچھا برا نہیں کر سکتے اپنی امناک کی مکھی نہیں جھل سکتے حضرت ابراہیم نے بوتوں کو توڑ کر ایک بڑے بوت کے گلی میں کوئی لڑی لچکا دی جب دربارہ میں شکایت ہوئی تو کہا یہ کس نے کیا ہے کہلے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے یقاض اللہ ہو ابراہیم جس جوان کو ابراہیم کہا جاتا ایک بیرام تو یہاں پر یہ ہے کہ ابراہیم اپنی علامتوں کے ساتھ جیتے تھے علامت کھوکر جینا مومن کی علامت نہیں ہے نشانیوں کے ساتھ رہنا علامتوں کے ساتھ رہنا بلالی حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم اسی نے توڑا ہوگا جس کی گلے پر کل ہڑی نٹھی ہے جی کہنے لگے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا وہ یہ کریں نہیں سکتا تو بس یہی تو تھا نبی کا کام ہوتا ہے خفتہ زمین کو بیدار کرنا یہ کھوئے ہوئے چھپے ہوئے سوئے ہوئے زمینوں کو بیدار کر دیتے ہیں یہ نموت کا کارلمہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا جو کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے اللہ مان جائے ہو میں یہی تو بتاتا چاہتا چلوات پڑھیں گے باواز ملتا لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفتہ زمین کو بیدار کیا مان دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں مان دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں مگر تاثب تھا ان بتوں سے ان کی محبت تھی انتہیں تعلق تھا آبا و اجداز سے چلے آ رہے ہیں کیسے چھوڑ دیں اسی کو تو تاثب کہتے ہیں پرانے دستورات ہیں کیسے چھوڑ دیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی سنب سے ہے کسی قرآن سے روایت سے ہے کسی تعلق سے نہیں بس ہمارا ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا چند چکوڑے چند پتھروں کی کھاتے ہیں حضرت سالے نے مدتوں حضرت ایک سو چھے سال تک محنت کی چھے آدمی نہیں بن پائے حضرت سالے کی خدمت میں جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن تھا کھار کر کہنے لگے کہ فیصلہ کا بھائی میں تمہارے ان بتوں سے مانگتا ہوں اگر انہوں نے مجھے کچھ دے دیا تو میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا اور پھر تم میرے اللہ سے مانگ لو اگر میرے اللہ نے تمہاری بات کنی کر لی تو تم میرا کلمہ پڑھ لینا دیکھیں جب کیفیت مناظروں سے مباحثوں سے گزر جائے تو پھر مباحثہ ہوا کرتا ہے ایک سلمات پر لے باب آدم لاتا ہے یہ مباحثہ کی کیفیت ہے جو حضرت سالے کر رہے ہیں پہنچے ہیں ان کے کاشی کے بہت بڑی بڑی تعداد میں ان کی شخصیات کو جمع کیا گیا کہ کون کون چلے گا وہ سب آئے اور آنے کے بعد ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے بتوں کے سامنے حضرت سالے نے ان کے بتوں سے اپنی تمناہ پوری کرنے کیلئے کہا میرے یہ کام ہے بھروہ کام ہے میرے یہ کام ہے وہاں دیر تک بولتے رہے کوئی جواب نہیں آیا یہ کہاں پھر کہوں سب نے کہا ایک دفعہ اور کہیں شاید ایمان چاہیں توجہیں پھر ایک مرتبہ حضرت سالے نے اپنی تمناہوں کا اظہار کیا کوئی جواب نہیں آیا تاریخ انبیاء میں قصص انبیاء کے اندر لکھائے کہ حضرت سالے نے کئی مرتبہ جتنا کہتے رہے ایک دفعہ اور کہتے ہو شاید ہم دے دیں گے ایک دفعہ اور کہتے ہو کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت سالے نے کہا میں ترکی دفعہ کہتے ہوں بھی کچھ نہیں کر رہے تاریخ انبیاء میں لکھائے کہ یہ جو بت پرست لوگ تھے یہ بلبلانے لگے وہ بتوں کے آگیا ہماری عزت کا مسئلہ اور یہاں تک کہ زمین پہ لوٹنے لگے چھیکنے چلانے رونے چلانے لگے مگر کسی پتوں نے حضرت سالے کو کچھ نہیں دیا پھر اب حضرت سالے کا سینہ چوڑا ہوا اور فرمان لگے کہ آؤ میرے اللہ سے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو تو وہ جہنہ بزا تھا گئے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے کہنے لگے ہم تمہارے اللہ سے اب مشکل بن اپنی دانس میں سب سے مشکل چیز مانگ رہے کہ لے سامنے جو پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ کو اقدم دو نیم ہونا چاہیے اور اس میں سے ایک اوٹنی نکرنا چاہیے اور اس اوٹنی کا بچہ بھی ہونا چاہیے اور اس کا سائد اتنا ہونا چاہیے اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے اس کی دم ایسی ہونی چاہیے پیر ایسے ہونے چاہیے ساری چیزیں شرائط بھی اپنی رکھ دی ہیں اب یہاں حضرت سالے کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ اپنے اللہ سے کہیں کہ ان کی مان لیں کتنا اتنی نان ہے ایک مومن کو اپنے اللہ پر ایک سلمات پڑھیں گے با آواز مراتا اب یہاں حضرت سالے ان کے سامنے ہونے یہ انتجا کی فوراں پہاڑ دو نیم ہونے لگا پہاڑ دو نیم ہوا پہاڑ دو حصتوں میں تقسیم ہو گیا ایک ہونٹ نہیں بہا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ باہر آئے حضرت فرمایہ یہاں گئی اٹھنی اب کہو کیا ہوا مان لیا نہیں مان نہیں مانا حضرت سالے کیوں حتیٰ اس ناقے کو کیونکہ اس کا ناقے کا وجود دلیل بن گیا تھا حقانیت حضرت سالے جتنے لوگ دور دور سے دیکھنے آ رہے تھے دلوں میں شک اجاد ہو رہا تھا لیکن حضرت سالے کو ماننے کو تیابی تھے تو ایک شخص نے بڑھ کر اسی قبیلے کے ایک شخص نے بڑھ کر اس ناقے کو قتل کر دیا مار دیا جس پر حضرت سالے نے فرمایا تھا کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے جو آیات الہی کو مٹاتا ہو اور جب متوقع نے امام علی نقی کو پیدل چلوایا تھا خود گھوڑے پر بیٹھا حضرت کو اپنے ساتھ پیدل چلایا تو حضرت نے فرمایا تھا میں ناقے سالے سے کم نہیں ہوں ناقے سالے کو مارنے والا برباد ہو گیا تھا تباہ ہو گیا تھا تین دن نہیں گدرتے کہ یہ خط ہو جاتا ہے مارا جاتا ہے بیٹھا مرد دیتا ہے اور اس کا سبب امام علی نقی کی محبت نہیں تھی یعنی یہ بات یہ نہیں تھا اس نے بھرے دربان میں جناب سیدہ کی توہین کی تھی جس کا نتیرہ نکلا لہذا آپ نے تاثر دیکھا کہ سب چیزیں موجود ہیں بعض بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ علماء یہ خطیق خطیق یہ دلیلیں دیتے ہیں حوالے دیتے ہیں کہ فلا کتاب میں لکھا ہے فلا چیز لکھئے یہ مانتے کیوں نہیں ہیں ماضح ہے بات کیوں نہیں مانتے ہیں ہمارا کام منواد آگئی ہے ہمارا کام اپنی جگہ مطمئن رہنا ہم مطمئن ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں عزیزہ علی قرآمی اس تاثب میں کیا کیا گل کھلائیں ہیں کہ یہ واقعہ کربلا تاثب ہی کی دونیات پر ہوا ہے کہ جب شہدہ کربلا کے سر پہنچیں شام میں تو یزید نے کیا کہا تھا آجائیں میرے بزرگ بدر میں مارے جانے والے بزرگ دیکھو میں نے علی کی اعناس سے بدلہ لے دیا بنی حاشب سے میں نے بدلہ لے دیا یہ تاثب نہیں تھا تو کیا تھا خاندان کا تاثب علاقے کا تاثب گذرگوں کا تاثب اس بلیارت پر واقعہ گربلا پیشہ لاتا ہے اہل بیعت کی عظمت کے اقرام میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ تاثب ہے امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے دیکھئے دیکھئے خطابت میں جو بیان ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک مرتبہ چھینٹے ہیں مزاد بنانا توہین کرنا یہ نہ مجھے آتا ہے نہ اس مقبر کا تقاضہ ہے نہ اس مجلس کا تقاضہ ہے سب سے پہلا فتوہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا امام ابو حنیفہ نے دیا ہے دو کتابوں کے حوالے دو واقعہ نہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھی ہاتھ باندھ کے مجھے جناب جواد ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ کچھ حضرات کے نام لے رہے ہیں میں اس کی تشریح کا نماز کہ مجھے چھینٹے مارنا نہیں آتی ہیں اس لیے کہ یہ نہ ہمارا تقاضہ ہے نہ ہمارے امام نے اجازت دی ہے بہت واضح 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 سی باتیں ہیں موٹی موٹی سی باتیں ہیں اور یہ حق ہے ان بچوں کا ان جوانوں کا کہنے والوں ہو کہ کہاں سے ہمیشہ کیا ہم دفاع کرتے رہے ہیں ہماری قسمت میں صرف دفاع رہ گیا ہے کبھی ہم بھی تو پوچھے ہیں کہ یہ کہاں سے بگاڑا ہے کبھی ہم میں بھی تو بتایا جائے کہ یہ مزاق کیسا کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ وہاں جو چاہو کرتے رہو یہاں جواب دینے پر بھی پابند دیو مزید حنی کرامی خلود پڑھیں گے محمد وعالی میں اور انتہائی اتمنال کے ساتھ بڑے سکون اور تدبر اور بڑے ہی تعمل کے ساتھ کوئی جلدی کی بات نہیں ہے کوئی گمرانی کی بات نہیں ہے سیدھے سیدھے دو چار بات بات اللہ ماہ وحید الزمان ہندوستان کے غضور غالب دینے حدیعت المہدی کے اندر دکھتے ہیں تنویر العینین کے اندر مسلی ایک علم دین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حادبانت کے نماز پڑھنے کا فتوہ مجھے اب اس سے غرض نہیں ہاتھ کھلواؤں یا بدواؤں میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں تاثب کی بیشال دے رہا ہوں سب سے پہلے حادبانت کے نماز پڑھنے کا فتوہ امام ابو حنیفہ نے دیا ہے نہ حضرت ابوبکر میں حادبانت کے نماز پڑھی نہ حضرت عمر میں حادبانت کے نماز پڑھی پیغمبر میں تو حادبانت کے نماز پڑھی ہی نہیں ہے امیر معمنی نے حادبانت کے نماز نہیں پڑھی کسی امام نے حادبانت کے نماز نہیں پڑھی سب سے پہلا فتوہ جو دیا ہے امام ابو حنیفہ نے دیا ہے ان دونوں کتابوں میں یہ دونوں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کیونکہ پڑے تھے اس لیے ماننا پڑھتا ہے مگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں آج کے بعد حادبانت کے نماز اس لیے پڑھو کیونکہ شیعہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں کہیں مشابہ نہ ہو جاؤ شیعوں کے ساتھ لبرات ہوئی نہیں نائے آلالی آلالی تاثر کی مشال دے رہا تھا صرف آئے تاثر دیکھئے کتنی بھئی ہے ہم الٹا ہم سے لوٹائے کہ ہاتھ کھول ہاتھ بانتی کیوں نہیں پڑھتے آپ مظلومیت دیکھئے اس نماز کی ہم سے کوچھا جاتا ہے ہاتھ بانتی کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ بتائیے ہاتھ بانتی کیسے پڑھتے ہیں کسی نے نہیں پڑھتے ہیں اور جب آپ یہ دے میں ہوں کہ شیعہ ہاتھ بانتی کھول کر پڑھتے ہیں اس لیے باندو تاکہ فرق رہے ہیں میں نہیں جانا چاہتا کہ مفتی صاحب صاحب نے اللہ انہیں زندگی دے انہوں نے جو ایک دلیل دی ہے کہ جب ان کے فتروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پڑھا لکھتا تو میں ہوں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا صرف اتنا ارزت کر رہا ہوں کہ تاثب تاثب کی بنیاد پر پوراً نظام اسلامی بگاڑ کر رکھ دیا خدوششتیہ امی المومنین جو دے رہے ہیں وہ متاثبین ہی کے اغنامات کی بنیاد پر دے رہے ہیں یہ متاثبین نے نظام میں مطلب بدل دیا نظام شریعت مطلب دیا حرام تھا حلال کر رہا حلال تھا حرام کر رہا یہ کیا ہو رہا ہے ایک مرتبہ اگر یہ کربلا نہ ہوتی بقول اللہ منقن کے تو نماز جمعہ بودھ کو پڑھی جاتی ہے توجہ ہے شام کے حاکم جا رہے تھے نہیں سفر پر کہنے لگے ٹائم نہیں ہوگا ہو گئی نہیں ہم جمعہ کے دن آج بودھ آ رہی ہے بودھ کا دن ہے آج ہی پڑھ لیتے ہیں نماز جمعہ مذہب دیکھ رہے ہیں کیسا ہو رہا ہے یہ کربلا نے پسیل دال دی تمہارا کام تمہارا کام ہے حسین کا نام شریعت اسلامی آ رہا ہے ہم بتائیں گے کہ شریعت کیا ہے ہم بتائیں گے کہ دین کیا ہے تعصد کی وجہ سے خبینوں کا تعصد تھا میرے حضیدو اسی کا نتیجہ آس تک نسلوں میں چلا آ رہا ہے ماننے تو تیان نہیں ہے کہ یہ نحجر بلاغہ مین مومنین کا کناہ ایک اعتراض کیا گیا ہے دو اعتراضوں کے طرف شاید ایک اعتراضی پورا کر سکت ایک اعتراض کی طرف ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں کاغذ ہی نہیں تھا ہاں بھی جواب دیتا ہوں ایک جواب یہ بھی ہے البتہ عشق پر ہی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ربطوباد میں لکھا گیا ہے سینے بتا اس وقت تک جب کاغذ ہی کی تھا تو پھر حضرت نے مالک اشتر کو خط کیسے لکھ دیا محمد ابن عبی بکر کو خط کیسے لکھ دیا اتنے خطوط جو کتنے تقریباً اسی خطوط ہیں انہیں اسی خطوط ہیں محمدین کے نحجل بلاغہ میں اور سارے خط نہیں ہیں نحجل بلاغہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ رسی اور خطوط ہیں جو اور کتابوں میں سید رضی نے جنہیں انتخاب کیا میں جملہ کہہ چکا ہوں نحجل بلاغہ کشکول سید رضی کا نام ہے ذرف علم علی کا نام نہیں ہے نہیں لہذا یہاں جو خطوط ہیں کہا یہ ساتھ کیسے لکھ دیں گے وہاں تو خط وہاں تو زمانے میں تو کاغذ ہی نہیں تھا حجاج ابن یوسف کے زمانے میں سن پچھپتر ہزری میں سب سے پہلے اس میں کاغذ کو عام کیا ہے کاغذ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں تاریخ پر ایک حوالہ لیا رہا ہے لیکن غافل ہے اس بات سے کہ قرآن مجید میں بارہا کاغذ کا تذکرہ کیا ہے قرآن کا ایک سورہ تو قلم اور سطروں کے قسم سے شروع ہوتا ہے ایک پورا سورہ ہی سطروں سے متعلق ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کاغذ تھا یا کاغذ نہیں تھا ہمیں اس سے غرض ہے کہ لکھا جاتا تھا وہ خال پر لکھا جارہا ہو یا کاغذ پر لکھا جارہا ہو سورہ مبارکہ بخلا کے اندر پروردگارِ عالم لہن دین کے محمدے کے اوپر حکم دیتا ہے کہ یایو اللہ دینہ آمنو اذا تدائنے تم جب ایک دوسرے کے ساتھ بدائنیں اذا عجلِ مصممہ جب تم ایک دوسرے کو کچھ پیسہ دو لو فقتبو تو اس سے لکھ لیا کرو یہ حکم اللہ دینا لکھ لیا کرو تو کم سے کم یہ عجل دور ہو رہی ہے کہ لکھنے کا دستور تو قرآن مجید کا دستور ہے اور وہاں پروردگارِ عالم اپنے حبیب سے کہنا ہے کہ حبیب یہ لوگ کہتے ہیں قادو اساتین الاولین یہ پرانے لوگوں کے جس سے ہیں کتبتا ہا جسے لکھ لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پہلے سے لکھا ہوا تھا یہ کسی زمانے میں لکھا نہیں گیا ہے نبی لکھا ہوا قرآن چھوڑتا جا رہے ہیں اور عزیزو پیغمبر در حقیقہ کا آخری لمحے میں جو کرتاس مانگ رہے ہیں شاید اس واقعے کو دبانے کے لیے انہوں نے تاغذ ہی کا جس سے مٹا دیا ایک سلوات پہلے رہو جب لاتا تاغذ موجود تھا لکھا جاتا تھا حکم نامے لکھے جاتے تھے بھول جاتے ہیں کہ سلح حدیبیہ بھی لکھا گیا تھا یہ سارے واقعات یہ تاریخی واقعات کہ جو لکھنے سے متانجھتے وہ سب موجود ہیں حضرت نگرانی لہذا عمی المومین کہ نحجر بلاغہ پر یہ شبہ کسی طور سے ہی نہیں کسی طور قابل برداشت نہیں ہے نحجر بلاغہ کے اوپرے یہ ایک شبہ اور ہے کہ نحجر بلاغہ یہ شبہ ڈالا ہے عبداللہ علی 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 عبداللہ علی علی ایک علم دین ہے لسنت کے ہمارے بھائیوں کے انہوں نے لکھائے کہ یہ نحجر بلاغہ امی المومین کا کلام نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جس زمانے میں علی جی رہے ہیں اُس زمانے میں قانون مدنی کو مدون کرنا حالات کے مطابق نہیں تھا ہوئی نہیں سکتا تھا جب تک تجربات نہ ہو جب تک حالات نہ ہو قانون مدنی شہری قانون ملکی قانون مرتب ہی نہیں ہو سکتا خلقہ جس دور میں جی رہے تھے اُس دور میں یہ ایسا قانون جو مالک اشتر کو لکھ کے دیا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ علی لکھ کے دے لیتے ماحول ہی نہیں تھا وہ حالات ہی نہیں تھے وہ ضرورت ہی نہیں تھی وہ خلقہ کے زمانے میں تہذیب سمات اور معاملات شہری معاملات ملکی معاملات اس درسے کے تھی نہیں کہ جتنی عالی باتیں کی جائیں یہ تو آج کے زمانے میں لگتی ہیں جسے آج کے زمانے میں کری جائے لیے دمجوہ برات یہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے کے حالات ہی نہیں تھے جتنی اچھا کنام کہا جاتا یہ کسی اور میں کہا ہے علی کی طرف منصوب کر دیا یہ ایک اعتراض کترہ مور ڈالداز ہے کم سے کم ہے ایک ہزار سال سے تو نحجل بلاگا میں لکھا ہوا ہے ہزار سال پہلے کون سے تہذیب مدون ہو گئی تھی کون سے شہری معاملات مرتب ہو گئے تھے کون سے مرزب ہو گئے تھے ایک جواب تو یہ ہے اور پھر عزیزان اکرامی یہ غافل ہیں کیونکہ یہ علی کو دیگر شخصیتوں سے مقایسہ کرتے ہیں کیونکہ یہ علی بن عبی طالب کو اپنے آپ سے مقایسہ کرتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں جو سامنے ہیں موری دکھائی دے گا علی خیامت تک کی نگاہیں رکھتے ہیں علی امام ہے خیامت تک آنے والے معمومی کی ہدایت کا سامان کریں گے علی اپنے زمانے علی علی بن عبی طالب اپنے زمانے کے لئے ایک اپنے بجی نہیں تھے علی تو جیسے جیسے علم پڑھے گا شعور پڑھے گا علی بن عبی طالب کی معرفت میں اضافہ ہو سکتا جائے عزیزان اکرامی میرے مولا نے خیامت تک کے معاملات کو دیکھ کر علی در حقیقت اس اللہ کا پروردہ اس اللہ کا پڑھا ہوا ہے اللہ منی ربی سمہ ارسلنی ادبنی ربی سمہ ارسلنی یہ فرمان ہے رب تبی کا کہ اللہ نے مجھے پرلے پڑھایا ہے پھر بھی جائے یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں اس اللہ کے تلامِ ذلطہ حتیٰ جنابِ سلمانِ فارسی کو بھی ان لوگوں کی فہلس میں لائے جاتا ہے جو تلامِ ذلطہ کہناتے ہیں اللہ کی شاگراتے ہیں اللہ جنہیں پڑھاتا ہے یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں اور کیونکہ وہاں سے پڑھ کر آئے تو نفسیاتیں خالقِ نفسیات کے شابط ہیں تو عالمِ نفسیات بھی ہیں اور عالمِ نفسیات جب ہو جائے کوئی تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس زمانے میں نفسیات کہ نفسیات تو ہر زمانے میں ایک جیسی رہیں گی مادیت بدلے گی انسان نہیں بدلے گا وسائل بدلیں گے انسان نہیں بدلے گا ماضی کا انسان نزیز آنے گرامی اگر ظلم کرنے کے لئے تیر مارتا تھا آج کا انسان اگر بم پھیکتا ہے ہواوں کو آنودہ کر دیتا ہے زہیلہ کر دیتا ہے تو یہ انسان بدلہ ہے یا وسیلہ بدلہ ہے یہ وسیلہ بدلہ ہے انسان تو وہ یہ ظالم تھا آج بھی ظالم تھا کلوی آج تھا آج بھی آتے لئے انسان نہیں بدلہ اس کے وسائل بدل گئے حیدرِ کرران میرے موعدہ علی اور اس سے بڑی بات خود قرآنِ مجید انسانوں کی نفسیات سے بات کرتا ہے مادیات سے بات نہیں کرتا اور جب نفسیات سے بات کی جا رہی ہو تو علی تو معلوم ہے کہ ایک حاکم کی کیا نفسیات ہوتی ہیں ایک رہایہ کی کیا نفسیات ہوتی ہیں ججوں کی کیا نفسیات ہوتی ہیں گورنمنوں کی کیا نفسیات ہوتی ہیں فوجیوں کی کیا نفسیات ہوتی ہیں فقیروں کی کیا نفسیات ہوتی ہیں اور جو دہن دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ان کی کیا نفسیات ہوتی ہیں جو ذراعات کرتے ہیں کاشتار ہوتے ہیں ان کی کیا نفسیات ہوتی ہیں میرے مولا نے نو طفقوں میں پورے سمات کو تقسیم کر کے نفسیات بشر کو مدبن کر کے ایک حاکم کو حکومت چلانے کا دستور عطا کر دیا لہذا مولا علی نفسیات سے متعلق بات کر رہے ہیں انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آج مثال کے طور پر فلا چیز نہیں ہے تو میں یہ بات کیوں کر دوں شاگر بھی ہوتوں علی کے اشتر جیسا وہ جانتے تھے کہ بہت ساری باتیں میرے زمانے کی نہیں ہیں مگر علی نے کہہ دیا تھا اے حسن عسیم نے میں تمہارے لیے نہیں ومن بلاغا کتابی میں ان کے لیے بھی لکھ رہا ہوں جن تک میری یہ کتاب پہنچ جائے مولا کو معلوم تھا ہم تک پہنچے گی کہاں تک جائے گا سب کے لیے لکھ رہا ہوں لیکن اتنے عظیم اور آفاغی پیغام کو اگر مدرب داز کر دیا جائے اور اس طرح کے ٹیڑے میڑے بھوڑے بچوں والی باتیں کی جائے تو وہ جائے لوگا اور داستو کا شکار ہو کر اتنے بڑے ارنی زخیرے سے صرف نظر کر دیا جائیں تو اس سے بڑھ کر سماج کے ساتھ مسلمین کے ساتھ کوئی اور خیانت نہیں ہوگی ہونا یہ چاہیے آخر جملہ فضائل پر مسائل کی طرف ہوں ہونا یہ چاہیے کہ چھپن اسلامی ممالک کا دستور عمل لحجل بناغا کو بڑھنا چاہیے ایک سلمات پہے کے بابا جندہ پس ازیدوں میں نے مزلس کو ایک منزل دی اس خانوادے کے اس عزا خانے اور اس سلسلہ مجالس کے دستور کے مطابق آج حضرت عاصم کے مسائل پڑھے جائیں گے قلم کا استعمال صرف بابا علی نے نہیں کیا قلم کا استعمال صرف پیغمبر نے نہیں کیا قلم کا استعمال تو سلح امام حسن کی صورت میں امام حسن نے کیا اور جب امام کو شہید کیا گیا تو اپنے بچے قاسم کو بلا کر جو اس وقت میں دیرے تین سال کے ہیں بلا کر ان کے بادوں پر ایک تحریر لکھ کر تعویز کی طرح مانتی اور لکھا ہے میرے لال قاسم جب میدان کربلا میں تمہارا چچا دشمنوں میں کھر جائے تو میں نہیں رہوں گا اپنے بھائی کی مدد کے لیے مگر بیٹا تمہیں میری جانب سے اپنی قربانی پیش کر دیں شبِ آشور ایک بیوہ جو زوجہ ہے امام حسن کی حضرت امی فروا اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہیں بیٹا قاسم دیکھو میرے پاس تو صرف تم ہو جو میں اپنے بھائی پر قربان کر دیں اپنے مولا پر قربان کر دوں تمہارے بابا کے بھائی پر قربان کر دیں کل ایسا نہ ہو کہ تم رہ جاؤ اور علی اکبر شہید ہو جائے کل ایسا نہ ہو کہ تم رہ جاؤ اور شہزادے اون و محمد زینب کے شہزادے شہید ہو جائے میرے لال سب سے آگے بڑھنا آئے تجم نہیں کہا اے قاسم تھی ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ماں کی تربیت کا اثر ہے باپ تو چھوڑنا سا چھوڑ کر مر گیا تب شہید ہو میری لاج رکھنے نہ تربیت کی دیکھو بیٹا کن اپنے چچاک پر اپنی غرمانی پیش کر دیں ساری رات ہمانا سمجھاتی رہی عددار ہو جب دوسرے دن صبح نمودار ہونے لگا تو اول وقت میں آ کر جناب قاسم نے کہا چچا جان کہ میرا نام فہرست شہدہ میں ہے تو امام حسین جد رکم اللہ امام حسین نے فرمایا قاسم تمہارا نام فہرست شہدہ میں نہیں تمہارے بھائی علی ازغر کا نام بھی ہے تو ایک مرتبہ جوش حاشمی استیار کرتے ہوئے جناب قاسم نے کہا چچا جان کیا یہ علی اصلونہ علی الخرام کہا یہ دشمن خیموں میں آ جائے گا تو امام حسین کے احساس ہوا کہ بچہ غصے میں آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حاشمی جذبہ ایک مرتبہ جوش مانے لگے امام نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں بیٹا خیمے بھی ہی نہیں آئے گا زینب کے سب سے چادر بھی اٹھا لیں گے امام نے یہ نہیں کہا جناب قاسم سے بلکہ بات کو تبدیل کرتے ہوئے فرمایا نہیں بیٹا میں علی ازغر کو لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا میدانی کربلا میں علی ازغر کو یہ تیر مار دیں گے علی ازغر کو جناب قاسم نے اپنی خبر شہادت کا سن کر اتمنان حاصل کیا کہ ہاں میرا نام بھی شہدہ کے اندر موجود ہے جیسے جیسے شہادتیں چلنے لگیں مڑھنے لگیں اصحاب کی شہادتیں ہونے لگیں اصحاب کے جنازے امام لاتے رہے تو ایک مڑالہ ہی آیا کہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہچا جانان اب مجھے مڑنے کی اجازت ہے امام نے فرمایا قاسم ذرا اپنی راندہ کے پاس سلے جاؤ کچھ دیر میں تمہیں بولا ہوگا پھر کچھ دیر کے بعد آکے کھڑے ہو گئے امام نے پھر روانہ کر دیا تیسری مرتبہ مقصر نے لکھا کے پیر پگر پڑ گئن گئے کہچا جان مجھے جانے دیجئے اور ایک مرتبہ امام کے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگے ایسے کوئی بچہ اپنی فرمائش اپنی طمنہ منوانا چاہتا ہو امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دینے چاچا جان مجھے اجازت دے دیجئے امام حسین نے سینے سے لگایا واہر شہید اجد دروست کرتے ہوئے حسین اتنا روئے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ حسین بھی رش پھا گئے اور قاسم بھی رش پھا گئے اب یہ دکھیہ بہن کیا کرے حسین بھی ہوا شہ زمین گروہ سرحانے آ کر بیٹھ گئے پانی نہیں ہے دینک کے پاس جو اپنے بھائی کے موپر چیٹے دے تو حسین بیدار ہو جائے اجاب نہیں آنسو گرے ہو اور حسین اتنا روئے کی آنکھ ہو دی کہاں قاسم جاؤ ہم نے تمہیں اللہ کی راہ میں قرآن کرنے کے لیے آماد کی گھنی جناب قاسم کے لیے کہا اے عباس آؤ قاسم کو تیار کرنا ہے جناب اعباس آگے بڑھے حضر داروں اور ایک مرتبہ جناب قاسم کو آمادہ کرنے لگے امام حسین نے جناب قاسم کے سر سے امام اتارا اسے دو نیم کیا دو حصوں میں تحسین کیا ایک حصے سے نقاب لگائی ایک حصے سے کفنی پہنائی سن لیے اپنے جملے امام حسین نے ایک حصے سے کفنی بنا کر پہنا دی اور ایک حصے سے نقاب لگا دی اجاب نہیں حسین احتمام اس لیے کر رہے ہو کہ میں نہیں رہوں گا اپنے بچے کو کفن دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا دی حضورت اللہ حضورت اللہ آوازیں بلد ہو رہی ہیں جب مجلس میں آمادیں اچھی ہوتی ہیں امام محمد باصر دعا دیتے ہیں اے اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو حسین پر گلیا کر رہے ہیں امام جعفر صادق دعا فرماتے ہیں اے اللہ انہیں غم دنیا سے نجات اتا فرما انہیں صرف غم آخرت اتا فرما امام حسین امام صادق دعا فرماتے ہیں اللہ یہ غم حسین میں ہمیشہ وابستہ رہے ہیں ان آنکھوں پر جناب زہرہ کی نگاہیں آ جاتی ہیں جو حسین ابن علی پر گریہ کرنا ہے ہاں حضورت اللہ جناب قاسم کو تیار کیا جناب قاسم کا قد چھوٹا ہے جناب قاسم کا قد چھوٹا ہے رکابوں ایک ایر نہیں آ رہے ہیں گریہ کرنا ہے پرسہ دینا ہے جناب امام حسین کو ان کے یتین بھتیجے کا پرسہ دینا ہے روح امام حسین کو پرسہ دینا ہے ایک ماں کو پرسہ دینا ہے جو ماں یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں قاسم کوئی کمی نہ چھوٹ گئے عجب رہی امام حسین نے بھرمائے بھاگی تمہاری قربانی تو قربلا میں ایسی منفرد قربانی ہوگی کہ کسی کی کے ایسی قربانی نہیں ہوگی سب تو شہادت کے بعد پامال ہوں گے تمہارا بچہ شہادت سے پہلے پامال ہوگا عجر قبل اللہ آمادہ کرنا ہے امام حسین اپنے بھتیجے کو ایک کفنی سی پہنا دی ہم ایک نقاب لگا دی پیر نقابوں تک نہیں پہنچ رہے رکابوں کو کاٹ کر جنبے قاسم کے پیروں تک رکابوں کو پہنچایا سوار کیا جنبے ابباس نے امام حسین نے رخصد دی الویدہ یا قاسم حوصلہ لکنا تم حیلی ہے حیلی مرتضاء کے بہتے ہو تم حسن مجتمع کے بیٹے ہو تمہارے چچا حسین ہے تمہارے چچا باس ہے خبردار کسی سے کوئی خبرانے کی بات نہیں ہے تمہارے گھر میں تلوارے نازم ہوئی ہے تمہارے گھر میں شجاعت آئی ہے جنبے قاسم کو حوصلہ دے کر امام حسین کیا جنبے قاسم نے انفرادی جنگ کی ہے کربانہ میں کمسن سمجھ رہے تھے لو جنبے قاسم نے انفرادی جنگ کی ہے ارزق شامی اور اس کے تین پہلوانوں کو فننار کیا جب اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو فننار کر دیا تو اب یہ دشمنوں پہ جنگ سخت پڑھنے لگی تو کہا کہ دھوکہ دے کر مارو کبھی بھی دشمن نے اہلی بیت کو سامنے سے نہیں مارا ہمیشہ اہلی بیت کے دشمنوں کی پستی یہ رہی کہ دھوکہ دے کر مارا ہے پوچھ سے بار کیا ہے جنبے قاسم جنگ کرتے ہوئے دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے کہ مرتبہ ایک ظالم نے آواز دے کر گا قاسم تمہارا تصمہ دھو دیا جنبے قاسم نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا ایک گرز تھا جو پڑا ایک کلوان تھی جو برسی ایک نیزہ تھا جو لگا جنبے قاسم ایک کہتے ہوئے زمین کربلا پر آئے ہر جنبے کہ نہیں آن باہو اے چچا جان بری مدد کی یہ حسین کے لئے بڑھا گمہ تھا ایک مرتبہ غورت زلجنہ پر بیٹھ گئے ملے والا اور مقتل کہتا ہے جیسے آپ اپنے شکار کی نو جا رہا ہو آپ کی آوازیں بلد ہیں کیلئے کر رہے ہیں اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جیسے اقاف اپنے شکار کی طرف جا رہا ہو امام حسین ایسے میدانے کربلا کی طرف پڑھے اس انداز میں آتے ہوئے اب تک دشمن نے حسین کو نہیں دیکھا تھا دشمن یہ سمجھا حسین حملہ کر رہے ہیں اور جو میں بھندر مسئلے لگی یہاں کے سپاہی وہاں دھونے لگے وہاں کے سپاہی وہاں دھونے لگے مگر اس دھمسان میں کماز آ رہے گی چچا جہاں مدرہ چچا میری مدد کیجئے چچا میری مدد کیجئے اور حسین جب غاصم کے لاشے پر پہنچے ہیں تو لاشا پعمال ہو جگا تھا گھوروں سے لاشا پعمال ہو جگا تھا جو تین پیٹ گئے اپنے بھتیجے کے سرحالے اور یہ مرسیاں پڑھنے لگے اے لاشم تمہارے چچا پر پڑھا گنا ہے تم مدد کے لیے بھگارو اور تمہارا چچا مدد نہ کر سکے اب حسین لاشا اٹھانا چاہتے ہیں سید اپنے تاؤں سے لکھا ایمان نے حسین لاشا اٹھانا چاہتے ہیں حسین نے لاشا اٹھایا تو لاشا دھلک جاتا تھا حسین نے لاشا دھلک جاتا تھا اس لیے کہ گھوروں کے گزرنے سے لاشا پڑا ہو گیا تھا حسین نے پشت پر لاشا اٹھایا لانکہ ایک انجر شہیدہ کا رکھ لیا اے زینب بھابی امی فرما دھول اللہ اے زینب بھابی امی فرما دھول اللہ ان کے قسم کا لاشا آگیا بی بی کو اس فرما میں دیکھا بی بی دکھائی نہیں دی کہ زینب امی فرما نہیں آرہی کہ بی بی اپنے فرما میں نہیں ہے کسی بی بی نے بتایا کہ وہ سجدہ کر رہی ہے پشتے فرما بار اب جا کر جناب زینب نے دیکھا پیشانی سجدے میں ہے شکران شکرہ کے نعرے بلند ہیں تصویع الہی میں امی فرما مصروح ہے آواز دیکھا بھابی تمہیں حسین ملان ہے جناب زینب کے آواز پر جناب امی فرما ہری ہو گئی آ کر دیکھا بچے کا لاشا ہے پامال لاشا ہے کیسا چکر بھائٹ بھی ہی ہوگا کیسا حوزن سائل ہوتے ہوگا ایک اطلب اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا حضور احمد اللہ اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا بہت سی بہت غور سے دیکھنے کے بعد نعیف سی آواز میں کہا اے مالا حسین اے بھائی حسین مجھے خاصن کا خود بھرا کرتا چاہیے بس آفر جملہ اپنے کے لیے کر دیا مجھے خاصن کا خود بھرا کرتا چاہیے امام حسین نے احتمام کیا فورا وہ خود بھرا کرتا ان کی ماں کے حوالے کر دیا نہیں پوچھا بھابی چاہ کیجے گا نہیں جانا کہ اس طورتے کا چاہ ہوگا لیکن یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو سینے سے کھٹری لگائی ہوئی تھی جناب اہمہ فرمان نے انہیں خبر امام حسین کے قریب آبے گھول گیا اور ناسی کا خود بھرا کرتا امام حسین کی مبر پر پھیلا دیا اے ملے والی تمہارے پسچے کی نشانی گائی ہو امام حسین کے قریب آبے گیا ہم بزرگوں کو صحیحت و سلام دی جوانوں کو تعلیم تقویر دار علماء کو صحیحت و سلام دی مراجعظام کی بقاہ ہمارے دینی اداروں کو مذہبی فلاحی تعلیمی ازائی ادارہ کو ترقیتا فرمان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمان قلق مبارک عزرت ومسر آزی فشیون فرمان ربنا دینا فی الدنیا خسنتا وفی الاخر سلامتی لازم اللہ یا حسین یا حسین یا حسین